بسم اللہ الرحمن الرحیم بیدہ سب کو میری آواز آ رہی ہے کیونکہ جب آواز آ رہی سب کو جب آپ نے سن سکتے ہیں ہاں جی بیٹا آواز آ رہی ہے آپ کو میری کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیونکہ سب کو آواز آ رہی ہے سب لوگ ریپلائے کریں بھئی اچھا جی یہ بات سبان نے بھی کہہ دی یا آواز آ آپ کی ٹھیک ہوگا سبان صاحب کل ایک سوال کرے تھے اس کو دیکھ لیں تو کیا کہنے آپ کل والا سوال کیا تھا ہاں جی بڑا ہاں جی کل والا سوال یہی سوال تھا یا آپ کے ساتھ لبی میں نے فکرین شیئر کیا یا کوئی نظر آرہا سب کو یہاں پہ کہیں تھا میں پہلے مجھے یہ بتائیں شروع سے کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیں سٹار سے بتائیں مجھے اس میں کوئی مسئلہ ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر شیئر کیا جنہا ہاں جی اس سوال میں مسئلہ گئے بتائیں مجھے سب لوگ 0.6 پہ سبان کہہ رہا جناب سبان سے پہلے سارے پوائنٹ کلیر ہیں یہی پہلے مجھے بتائیں مجھے پہلے سے سارے پوائنٹ کلیر ہیں تو پھر مہم آگے چلیں گے کیا پھر سے دیکھ لیں آپ چوال پوائنٹ فائیو کو پھر سے دیکھ لیں پہلے پوائنٹ میں کسی میں مسئلہ دیں سل کروانا تھا چھیک ہے ہاں جی دیکھیں کسی میں مسئلہ تو مجھے بتائیں پھر میں اس کے کارڈنگ لگے کہ چلوں آگے لیبر پہ اور اس پہ میں ڈسکس کر رہا تھا ہاں جی باقی کسی پوائنٹ میں ہاں جی بیٹا کائنڈی ریپلائے کریں بیٹا باقی سب کچھ چیزے کلیر ہیں لینجی پھر ہم آگے جلتے ہیں میری آواز سب کو آ رہی صحیح طرح سے صحیح ریپلائے آپ کو نہیں آ رہے میری آواز سب کو صحیح آ رہی سب لوگ ریپلائے کریں حسن سارہ سبان آلی نہیں ریپلائے کر رہا ہے آلی ہی جلدی اور باقی لوگ بھی ریپلائے کریں جلدی نہیں جی جناب ہم پوائنٹ نمبر فائی پہ واپس آ رہیں جناب پوائنٹ نمبر فائی پہ میں نے بات کی تھی کانٹیویشن پر اس میں ہم دسکشن ہمارے چل لی تھی کانٹیویشن پر آور کی میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا یار یہ آلیڈی لیبر کہیں کام کر رہی ہے پوائنٹ لیبر ہے تو آلیڈی کسی جگہ پر کام کر رہی ہے تو پوائنٹ لیبر جب آلیڈی کسی جگہ پر کام کر رہی ہے تو کانٹیویشن جنریٹ کری تھی تو کتنی کانٹیویشن جنریٹ کری تھی فورٹی فائیف کی فورٹی فائیف کی جو کانٹیویشن جنریٹ کی جا رہی تھی 45 total contribution کتنے آورز میں تو آورز بھی ہمیں یہاں کچھ دیئے ہوئے تھے ہم بتایا ہے سوال میں 3 آورز ہیں تو 45 کو میں 3 سے divide کر لیا ہے so that was the 15 per hour تو labor only جو engage 15 per hour کی contribution generate کر رہی تھی تو اگر permanent labor کو ہم وہاں سے اس نئے project پر شفٹ کریں گے یعنی transfer کریں گے تو وہ 15 contribution جو per hour تھی ہمارے پاس 15 کیا رہی تھی جب labor کو وہاں سے یہاں switch کیا جائے گا تو وہ ہمارے پاس پر contribution loss ہو جائے گی تو وہ جو contribution loss ہو جائے گی وہ ہم نے کہا تھا that is a relevant cost اگر یہ permanent labor ہے orderly fixed salary لے رہی ہے تو پھر جو fixed salary تو ہم نے pay کرنی ہی کرنی ہے تو جو ہم اس کو fixed amount pay کر رہے ہیں that is irrelevant جس جو contribution loss کر رہی تھی that will be the relevant ٹھیک ہوگی بات بیٹا تو ہم نے کہا تھا یار اس order کتنا تھا ہمارے پاس 500 units کا یہ order تھا اور ایک انٹ کو بنانا کی کتنے آواز چاہیے تھے 5 آواز چاہیے تھے تو ہم نے کہا تھا 500 units order it to multiply 5 5 hours تو ہمارے پاس multiply کیا تھا total hours آگئے total hours ہم نے contribution per hour 15 سے multiply کر کے تو ہمارے پاس value آ رہی ہے ایسے ہی دھو کچھ ہوئی ہاں جناب کچھ ایسا تھا پاسی کچھ پاسی کچھ پاسی کچھ ہاں جی ہاں جی بیٹا ہاں جی اس سوال میں کیونکہ اس نے لکھا ہوا تھا ان کی کلیرلی مینشن تو نہیں کیا لیکن ہم نے ایک خود ہی باتنی کی کہ یہ سکیلڈ الیور ہے کیونکہ یہ سکیلڈ الیور ہے اس لیے ہم نے کہا دی یہ پرمنٹ ہی ہوگا ہماری کمپنی کے ہمارے بیزنس کے بارے میں سکیلڈ رکھتا ہے پرمنٹ کو جو بھی دیں گے مطلب جو پرمنٹ جتنے بھی ایمپلوئیز ہوتے ہیں ہمارے پاس پرمنٹ کو جو آپ فکس سیلی دے رہے ہیں پرمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ فکس اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو جو فکس اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ ارسپاکٹیو آمدہ کانٹریکٹ ایکسپنس ہم یہ آرٹر لیں یا نہ لیں ہمیں جو اماؤنٹ ان کو پی کرنے ہی کرنے ہی وہ ارریمنٹ ہوگی دیکھیں اگر کوئی ایکسٹر پی کریں بونس ان کو پی کی جارہا ہے اس پوجیک کی وجہ سے ہی پی کی جارہا ہے کہ اگر وہ پوجیک ایسپٹ کرتے ہیں تو بونس پی کی جاتا ہے یہ ایسی کوئی اماؤنٹ ان کو پی کی جاتی ہے جو اس پوجیک سے درکل لنک کرتی ہے کہ اگر یہ پوجیک ہوگا تو پرمنٹ کو ہم وہ پی کریں گے تو اب نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمارے پاس ریلیمنٹ ہو جائے گا جیسے اوور ٹائم ہوتا ہم پرمنٹ بندہ سے اوور ٹائم لوگان لگ جائیں تو اوور ٹائم لوگ آئیں گے تو ریلیمنٹ ہوگا تو بونس یہاں پر ریلیمنٹ ہوگا ٹھیک ہوگی بات اچھا جی اب بس بات آگی سکلڈ ورکیرز کی بارے پہ اب ہم انسکلڈ پہ آ جاتی طرح کیوں جی یہ طرح مجھے بتائیں یہ پوائنٹ نمبر سکس پہ آتا ہوں ہمارے پاس مطلب گیا جب آپ مبادت بندے ہمارے پاس ہیں اور ہم ان کو پے بھی کر رہے ہیں فکس ہے امانٹ بھی پے کر رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے بول گزesian آب ایسی ہی آن آوار سوکری کہیں گے ٹھیک ہے بلکل نب ایس ہے سکیل آنسکیل کا یا ایسے اسے لکھا ہوتا ہے ہمیں بس طریقہ کاری ہے سکیل آنسکیلڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اچھا انہوں نے بتا دیا کہ آنسکیلڈ برکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے وہ فکس پیج لیتے ہیں یہ فکس پیج لیتے ہیں یا ریلیمنٹ ہوگے یا ریلیمنٹ ہوگی کیا خیال آپ کا یہ ریلیمنٹ ہوں گے یا ریلیمنٹ ہوں گے کیا ہوں گے یہ فکس ان کو سیلی مل رہی ہیں ان کے ایکسٹر آورس پڑے ہوئے جلدی جلدی مجھے بتائیں یا ریلیمنٹ ہوں گے ہمارے پاس ہاں جی ایرریلیمنٹ ہوں گی کچھ بچے یا ریلیمنٹ نہیں میں دو تین چارجن سے دیکھ رہا ہوں وہ آئیشہ اور وہ کیا نام ترس پہ فیزان اور ملک وہ ایک کچھ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ آئی نہیں لے کیا وجہ آہ کینے لے ہمارے پاس جتنا جتنا چاہی نہیں دینی ہمیشہ آپ گرین ٹی دینے جب بھی دینے ہمارے پاس یہاں پہ اب بتائیں یہ ایرریمنٹ کاؤس ہوگی کیونکہ چاہی ہمارے پاس چاہی ہمارے پاس چاہی ہمارے پاس چاہی ہمارے پاس یہاں پہ 9 ہمارے پاس ہمارے پاس ایکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اچھا پہلے برکنگ یہ کریں بیٹا کہ اس پوجیک کے لئے ہمیں کتنے عوض چاہیے ہیں برکنگ کیجئے بیٹا کیا آرڈر کتنا ہے کتنے عوض ہوتے ہیں کیا بتایا ہے سوال میں اچھا جی آنسکل لیبر کے 3 عوض چاہیے ہیں آرڈر کتنا ہے آرڈر ہمارے پاس ہے 500 کو 300 ملٹپلائے کریں کیا آرہ ہمارے پاس بیٹا ہاں جی بیٹا 500 کو 300 ملٹپلائے کریں پندرہ سو جناب تو ہمیں ٹوٹل کتنے گھنٹے چاہیے ہیں پندرہ سو گھنٹے اس نے کہا کتنے گھنٹے عوض ہے ہمارے پاس 900 گھنٹے اس کا مطلبہ 900 گھنٹے کی جو مجھ کو کاؤس پہ کریں گے تو فکس کاؤس ہے یہ تو irrelevant کاؤس ہوگی لیکن باقی چھے سو گھنٹے آپ کہاں سے لے کر آئیں گے چھے سو گھنٹے ہمیں کرنے پڑنے گے کچھ نہ کچھ تو آگے دیکھتے ہیں it is estimated that there are 900 hours of the unskilled labor time available during the period of the contract the balance of the unskilled labor requirements could be met by the working overtime which is paid at time and harvest ہم جو overtime pay کریں گے وہ overtime کی جتنی amount ہوگی وہ relevant ہوگی overtime کی جو ہم ان کو پیسے پی کریں گے وہ فکس ہے وہ یہاں پر relevant ہوگا ہم اس سے کام کروا رہے ہیں اور کام کروانے کی وجہ سے ان کو پی کر رہے ہیں تو کیا کریں گے کتنے گھنٹے ہمارے پاس اب ہم لکھیں گے 600 گھنٹے ملٹیپلائے نومل ریٹ ان کا کیا ہے کیا ریٹ ڈیاور ان کا نوملی ریٹ نوملی ان کا ریٹ دیکھیں دیاور ریٹ ان کا اوپر دیا ہوگا یہ دیکھیں سکیل ورگر کا اٹھر پہ تھا ریٹ اور unskilled کا چھے ریٹ تو ہم کہیں گے ہمارے پاس 600 گھنٹے ملٹیپلائے سکس کریں ملٹیپلائے 1.5 کر لیں گے ان کو ہم کیا کریں کہ ہم اس کو 1.5 سے ملٹیپلائے کر لیں گے تو کیا ہے یہ کاؤس آپ مجھے بتا دیں مجھا یہ آلی بتائے گا آلی آلی یار آ بتاؤ ہاں جی بیٹا جلدی یعنی ہم اس کو کیوں کریں گے ہم اس کو بیٹا یوں کر رہیں گے پانچ سی انٹس ہیں اور کتنے گھنٹے چاہیں گے ہمارے پاس بلکہ گھنٹے ہمیں نکالی لیں کتنے گھنٹے نکالیں ہمیں 600 نکالیں گے 600 گھنٹے ہیں نورملی ریٹ کتنا اس کا 6 کا ریٹ ہے ہم ان کو ٹائم ہے ہاپ پے کریں گے like this is the cost تو یہ ہمارے پاس cost ہم ان کو بیسیکلی اس طرح سے تشبے کر رہے ہوں گے ہم ان کو بیسیکلی کچھ اس طرح سے پے کر رہے ہوں 5400 25400 this will be our relevant cost موسیقی انجی یہاں تن ڈان is it ڈان اس کو مسلا بھی 54 ھڈر آگے ہے ٹھیک ہوگے ہیں آگے چلتے ہیں انجی آگے چلتے ہیں 0.7 پہ چلتے ہیں 0.7 پہ آجے ہیں کیا کہا جہا رہا کہتے ہیں تو کمپنی ابزوربز پروٹکن اوورہید بائی ماشین آور ریٹ اوورہید کو جیسے ابزورب کریں ماشین آوری ریٹ کی بیسے ابزورب کروارے اس ابزوربشن ریٹ روپیز 22.5 پر آور یہ ہمارے پاس کیا ہے ابزوربشن کا ریٹ ہے اچھے ابزوربشن کا ریٹ ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہے یہ اوورہید سے ہوں کی اور fix بھی ہو سکتے ہیں ویریبل بھی ہو سکتے ہیں of which 8.75 is for the variable overhead and the balance is for the fixed overheads اس کا مطلب ہے 8.75 variable overhead سے یہ relevant ہو سکتا ہے باقی جو fix کے لئے وہ تو relevant ہو ہی نہیں سکتا اچھا جی if production of the product B22 is undertaken it is estimated that an extra rupee's 4,000 will be spent on the fixed cost انجھ اس لائن کے مطلب کیا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ اس لائن کے مطلب کیا ہے اس لائن کے مطلب کیا ہے ہیں تو then it is estimate that an extra rupees for ton will be spent on the fixed cost. یعنی یہ جی fixed cost ہے تو fixed cost but that is an incremental fixed cost. کیا کہا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تو ہمارے پر fixed cost لیکن یہ fixed cost کون سے پہلے؟ incremental fixed cost کہ اس project کو accept کرنے کی وجہ سے ہماری fixed cost میں کیا آرہا ہے؟ increase آرہا ہے. وہ clearly یہاں mention کر رہا ہے کہ اگر ہم product B2-2 بناتے ہیں تو then ہمیں یہ ایکسا یہ چار ہزار جو ہے وہ fixed cost پہ لگانا پڑے گا. otherwise normally ہمیں چار ہزار fixed cost انکر نہیں کرنا پڑتا. then یہ incremental fixed cost کے طور پہ ہم اس پہ یہاں پہ treat کر رہے ہیں ہوں. done تو یہاں تک ٹھیک ہوگی بات بیٹا. آگے چلتے ہیں کہ در spare machine capacity is available and each unit of the B2-2 will require the two hours of the machine time in its manufacturing using the existing equipment. machine ke extra کو ایسی ہے. اور ہر agent کو بنانے لیے دو machine ke گھندے چاہیں. ٹھیک ہے. in addition the special finish machines will be required for the two weeks to complete the product B2. آج ہی کیا کہہ رہا ہے کہ کہ ایک نئی machine بھی special ہمیں کیا کرنا پڑے گا. دو week کے لیے وہ machine hire کرنے پڑے گی. یہ کیا چیز ہے. کیا کہہ رہا ہے یہاں یہ بسیکلی ہے کہ جو آپ یہ جو اس بات کی کہ special finishing machines will be required. یعنی یہ جو expense ہوگا اس کا وہ کیا ہوگا ہے. یہ example ہے کہ direct expense کی. کہ ہم especially اسی contract کو پورا کرنے کے لیے ہی ہمیں کچھ hire کرنا پڑے گا. یعنی rent پہ کچھ ہی لینے پڑے گی اور اس کے لیے ہمیں کچھ cost پہ ہی کرنے پڑے گی. تو بتا دی کہ دو week کے لیے ہمیں ایک machine hire کرنے پڑے گی. these machines will be hired at a cost of rupees two six five zero per week. یہ two six five zero per week اس کی rate ہوگا. دو week لیے ہمیں machine hire کریں گے and there will be no overheads cost associated with their use. یعنی اس machine کے ساتھ کوئی overheads نہیں ہے. یعنی یہ کیا ہے یہ direct expense ہے. کہ specifically اسی order کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ machine rentے بھی لے رہی پڑے گی. اب جو rentے پڑے کرتے ہیں یہ material تو ہوتا نہیں نہیں لیبر ہوتا تو یہ expense ہے. ہم یہاں بھی کہیں گے یہ direct expense ہے. اسی contract کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے two six five zero per week کے rates سے ہم machine hire کریں گے اور اس کو multiply by two کر دیں گے. دو week لیے چاہیے نا تو two six five zero multiply by two کر کے اس کو relevant costing کے طور پر یہاں بھی ہم treat کر رہے ہوں گے. کیوں جی بیٹا یہ بات سمجھ آتی سب کو. ہاں جی بیٹا understand یہ بات clear ہے. ہاں جی سبان سبان بتائے گا. ہاں بیٹا کیا بات clear نہیں ہوئی. دوبارہ سے دیکھ لے اس کو. کیا بات آپ کو clear نہیں ہے. ہاں جی بیٹا دیکھیں میں اس کو solve بھی کرتا ہوں. سب سے پہلے سٹارٹ میں کیا کہا ہے. the company absorbed overheads. اچھا اس نے بتا دیا overheads کو absorb کرواتے ہیں. جس کے اندر جو total absorption کا rate ہے یہ 22.50 یہ 22.50 یہ پانچ کا rate ہے. جس کے اندر اس نے بتا دیا of which 8.75 variable rate ہے اور باقی کیا ہے وہ ہمارے پاس وہ fix کا rate ہے. تو 8.75 پہلے یہ تو clear کر دینے نہیں ہے. 8.75 کیا ہے؟ مشین کا rate کیا تھا ہمارے پاس. 8.75 پر آور کا rate تھا. 8.75 پر آور کا rate ہے. variable cost ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ relevant ہوتی ہے. اچھا اب اسے ایک ان کو بنانے کے لیے کتے مشین کی عوض چاہیے ہیں. آگے بتایا دو مشین کی عوض چاہیے ہیں. اس نے منشن کر دیا تا سوال کے اندر ہی. ایک ان کو produce کرنے کے لیے ہمیں مشین کی کتے عوض چاہیے ہوتے ہیں. 2 hours required ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ each yield of the B22 will require the 2 hours of machine in its manufacturing using the existing equipment. اچھا یہ اب دو اب پہلے variable 8.75 کی میں پہلے بات کر لیتا ہوں. تو پہلے variable 8.75 کی میں بات کرتے ہیں. تو پانچ سو ignorance quarter ہے. ایک ان کو بنانے کے دو مشین کی ایک ان پھچیں گے. اور اس کو مٹیپلا کریں گے تو کیا آور آجیں گے. rate پر آور کتنا ہے 8.75 this is what this is a variable overhead score. یہ کہہ یہ variable overheads ہے میری پاس basically. یہ کہہ یہ variable overheads ہے. تو کیا کریں گے یہاں بھی ہم ہم یہاں بھی لیں گے کہ number of units کتنے ہیں 500 units ہے میرے پاس 500 units اور ملٹیپلا ہے آور پاس کتنے ہیں مرے پاس 2 آورز ہیں ملٹیپلا کر لیے ہمارے پاس total آورز آجیں گے to 8.75 rate پر آورز سے ملٹیپلا کریں گے تو یہ مرے پاس overheads آگے ایک تھی یہ بات ہوگی آگے if production is a product B22 is undertaken it is estimate that an extra 4000 will be spent on the fixed cost یہ relevant fixed cost ہوں اس نے بتایا کہ اگر آپ یہ product بناتے ہیں تو آپ کو 4000 کا یہ implemental fixed cost لگانے پڑے گی تو ہم یہاں پہ mention کر دیں کہ this is کہ اگر میں یہ product لیتا ہوں اگر میں یہ order لیتا ہوں اگر یہ product بناتا ہوں تو 4 بار relevant fixed cost B میں pay کروں گا یہ بھی بات ہوگی spare machine capacity is available and each spare machine capacity کی بات کو کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میں fixed pari cost نہیں دوں گا spare کا مطلب یہ ہے اچھا equipment ٹھیک ہے in addition special finishing machine will be required for the 2 weeks to complete the B2 2 اس کا مطلب کیا ہے اس لائن کے مطلب کیا لگ رہا آپ کو وہ کہہ in addition special finishing machines will be required for the 2 weeks to complete the B2 2 یعنی اس product کو complete کرنے کے لیے آپ special machines 2 weeks کے لیے hire کرنے ہی پڑے گی یہ relevant کیا لگ رہا relevant costing کا مطلب کیا topic relevant costing topic کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی order کو accept کرنے کی وجہ سے جتنی بھی cost pay رہے ہوتے that is the relevant cost یہ order ہمارے پس آیا ہے اس order کو accept کر رہے ہیں اس order کو accept کرنے کی وزہ سے آپ جو cost پہ رہے ہوتے ہیں that is the relevant cost یہ clearly یہاں بھی لکھر ہے کہ اگر آپ نے یہ product complete کرنے تو آپ کو 2 week ly machine hire کرنے پڑے گی and these machines will be hired at a cost of rupees 2650 per week is created and there will be no overhead costs associated with their use overhead is 2650 per week ہے میرے پاس like this is میں اسے کیا کو پڑے نہیں یہ 2650 per week 2 week سے multiply کرنے کیا آتا جو بھی آتا ہے that is the relevant cost ہے اس کو یہاں پہ ہم relevant cost treat کر رہے ہیں کیوں بھی یہاں تا کوئی point کوئی مسئلہ ہنجی بیٹا اب بات ہمجھ آگی is it done چلے آگی ہم آجھ جب آگی چلے ہم آگی cash spending of the rupees 3250 has been incurred already on the development work for the production of the B22 یہ کیا بات کر ہے کہ development work ہی ہوا ہم نے کیا کر وایا اس پہ has been incurred already on the development work for the product B22 اس کا مطلب case line کے کیا مطلب کون is the cost cash spending of the rupees 3250 has been incurred already already development work 3 250 cost لگا چکے ہیں دی کونسولی کاؤسٹر احمد بتایا گیا مجھے کیوں بھی احمد دی کونسولی کاؤسٹر بیٹا آپ کو میری آواز آ لیے سب کو آواز آ لیے سارا بیٹا یہ بتاؤ کونسی کاؤسٹر ہے چلی یہ بتاؤ یہ سنگ کاؤسٹ ہے بالکل یہ سنگ کاؤسٹ یہ پاس کاؤسٹ ہے یہ آرڈی ہم لگا چکے ہیں تو ایسی کاؤسٹ ہم آرڈی لگا چکے ہیں یہ پاسٹ کی کاؤسٹ ہے یہ سنگ کاؤسٹ ہے یہ جو پاسٹ کی کاؤسٹ ہوتی یہ سنگ کاؤسٹ ہوتی یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ ارلیمنٹ کاؤسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نئے ملا آرڈر لیں یا نہ لیں پرڈک بنائیں یا نہ بنائیں یہ ہم آرڈی لگا چکے ہیں اس کا تو سنگ پرڈک سے لیں کی نہیں بن رہا that's why it is a relevant cost here ٹھیک ہوں گے آگے چلتے ہیں it is estimated that before the production of the B22 begins another rupees 1,105 will have to be spent on development making a total development cost of the 5,000 اچھا یہ کیا چیز ہے کہتا کہ before production of the B22 production سے پہلے آپ کو another آپ کو 1,105 آپ کو development پر لگانا پڑے گی جسے ہماری development کی cost total 5,000 ہو جائے گی یہ 1,105 relevant cost ہے relevant cost wedding سے آپ نے judge کرنا ہے مشاہی یعنی ہم ہم سوال پڑھنے کے دورانے سے یہ گھوش سے پڑھنا ہوں گی یہ جو cost ہے یہ اس project کی وجہ سے لگائی جا رہی ہے یا آلڑی لگنے ہی لگنے اگر تو وہ کہتا کہ ہم اس project کی وجہ سے ہی cost لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے لگتا کہ ہم cost لگا رہے ہیں تو وہ cost ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ relevant cost ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی وجہ سے نہیں لگا رہے ہیں already لگا رہے ہیں ویسے لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ irrelevant cost بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس product complete کرنا ہے یعنی بنانا ہے جب start کرنا ہے تو آپ کو 1,750 کی cost لگانے ہی پڑے گی تو 1,750 will be the relevant cost 1,750 relevant cost ہو جائے گی یہ جو 5,000 total کہہ رہا ہے یہ irrelevant 5,000 ہے ٹوٹل کی ہمارے پہ stay relevant ہے اس کو یہاں پہ ہم پھرے نہیں کر رہے ہوں گے لگ رہا ہے بچے کرنے پہ سوال سوال پہ آرہے ہیں انسویں زیادہ آئی نہیں دے کرنے ہمیں ہمیں آتے ہیں سوال ہم نے کیا ہے ہمیں یہی لگ رہا ہے ہمیں یہی لگ رہا ہے ہمیں یہاں ہوگے سوال پورا complete کو مسئلہ ہے پورے سوال میں ہمیں بیٹا اس سوال میں مسئلہ کوئی یہ سبانر دار ہے 8 کروا دیں اس کا مطلب ہے میں پھر یہی کامی لگا رہوں گا میں کتے دن سے یہ دو دن کا میرے ٹوپک دو دن میں پڑھاتا ہوں میں پھر چار پائنٹ میں نے لگا دیں اللہ بک بھر 12.8 دیکھیں یہ 12.8 میں مسئلہ دکھ رہا ہے کسی پائنٹ میں مسئلہ دکھ رہا ہے بلکہ کیا کریں آپ read کریں چلیں start کرتے ہیں موسیقی موسیقی سر یہ کونسا complete نہیں ہوئے 12.8 12.8 دیکھیں یاد رہا ہے چھوٹا read کریں میں دسکس کر لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کوئی ایسی پوائنٹ ہے میں دیکھ لیتا ہوں کرانے والا پوائنٹ ہے تو قرال توں آپ 12.8 کر لیں read out چھوٹا سوال اکترہ میرا نہیں ہی حال کو لمبا ہوا کر لیں read out کر لیں ابھی ہم کر لیتے ہیں چلیں ایک دو منہ لگائیں اس کو read کرنے چلیں یہ بتائیں کہ باقی بچے کیوں نہیں آئے کیا لگ رہا موسیقی حسن بتائے گا حسن یار کیا مصر ہے یہ باقی کیوں نہیں آرہے چیز کی چھوٹکیں پہ جیسے گئے ہیں واپس کم ہی ہیں دیکھا کہ ایک دو دن سہیدہ نہیں کرتے سر مجھے دیکھتا نہیں ہے اچھا جی یہ باٹ سبان بتائے گا سبان حسن سے تو پوچھو ہی نہیں سبان بتائے گا سبان بتاؤ یار کیا بجائے بچے کیسے وہ اٹھا نہیں جاتے ہیں ان سے ارلی مارنگ اٹھا نہیں جاتا یا کیا ایسا لگتا ساشی ڈے کو ہمیں ڈسکشن پر رکھنی ہوتی ہے ڈر گیا ہیں پیپر سے یا ڈر نہ گیا ہے یہ دو ہم چلتے رہتا ہے اچھا ہے topic بھی آئیں واپس یار 12.5 پہ دیکھیں 12.8 پہ دیکھیں چلے چلے ڈسکش کر لکھیں اس میں وچہ ایسا پوائنٹ ہے تو I think recording recording دہلیتے ہیں بچے بیسے بھی late night سو رہے ہیں ایترین پیاریاں آج بھے کوئی شروع ہو جاتا ان کو آئیڈیا رہیتا یار یہی ایک جڑ میں نے جانوار دیں وہ اندر style change جاتا ہے آئیڈیا ہاں جی آپ ٹی لے لیتے ہیں صبح سکوٹ کے ایسے ہی میں خود early rider بہت صبح جلگے کرتا ہوں ہاں جی پاس limited کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ہاں چھو وائی گرین not black گرین کی ویڈ لوس کرتی ہاں ہاں ٹاپک پہ ہیں بھی 12.8 سوال کی requirement پہلے پڑھنے کلیں کالکم the unit price that TL could bid for the special order to the price کالی آپ ٹھیک کالی 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 پیار limited TL is the manufacture of the consumer durables limited one of the major customers has invited TL to bid for the special order of the 50 thousand units of the product beta chik ho gya falling information is available for the preparation of the bid unit score order 150 thousand chik ho gya each unit of the beta required 0.5 kilograms of the material C and a unit ko bina kita material chahiye 0.5 kilograms this material this material is produced internally in batches of the 25,000 kg each how is the material we have internally bina 25,000 at a variable cost of the rupees 200 per kg 1 kg kitne kaya 200 kg or 1 unit kitne kg 0.5 kg chahi the setup cost for that is 80,000 a batch set up cost 80,000 material C could be sold in the market at a price of rupees 225 per kg and this is what is market in kitne rate chal l kitne 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 یہ حسن دسکشن ایکسرا کر رہا ہے بیٹا ویڈ بڑھتا نا یا تو اس کے لئے سب کچھ کرنا بڑھتا ہے خیر بتاؤں گا کہ میں دسکشن کریں گے آن لائن کلاس میں یہ تھوڑا ایک اسیو ہے ہم اس سن کے دسکشن نہیں کر سکتے ادر وائز میں اپنی کلاس میں جو میرے یہاں بھی کلاس میں جتنی ہوتی ہیں میں ففٹی پرسن پڑھاتا ہوں ففٹی پرسن دسکشن کر باتا ہوں لوگ موٹیویشنل بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں خیر سوال کہ پوائنٹ اوبر وان زرہ پرے پرے پیلنے زرہ پوائنٹ اوبر وان کو ڈسکس کرلیں پھر باگی چیزوں پہ آتے زرہ ٹھیک ہے اچھا اچھ ایک دنس بیٹا ریکوائید 0.5 کیجی اچھے ایک دنس کو بنانے لئے کتنی کیجی چاہیے 0.5 کیجی چاہیے پہلی یہ بات پر کر لی کیوں بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ بہت مجھے بتائیں یہ بات پک کر لیا آپ نے relevant cost نکال نہیں آپ نے ٹھوڑا 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 ہے اچھا this material is produced internal in batches of the 25 thousand kg اچھا ایک بیٹھ کس نے کہا ایک بیٹھ کس نے کہا پچیس ہزار کجیس کہا variable cost is 200 پر kg set up cost per batch is 80 thousand ایک بیٹھ کس کی set up cost 80 thousand material c could be sold in the market at the rate of rupees 225 per kg marketing me case rate sale کی جاتا اس کو 225 per kg TL has the capacity to produce the 100 kgs of the material c however the current demand for the material c in the market is 75,000 kgs hanji کس نے کہا کیا relevant cost hanji kya baat کی جاری یہاں پہ i think sawaal پورا پڑنا پڑے گا کیونکہ میرا خیال پڑ گے آگے بھی ہوں گے کی number two every hundred units of material product required one labor hours ھیک ہے point three ھیکھیں the variable of overhead application rate is 25 per hour یہ بھی ٹھیک ہے point four point four my live loss what can be and point four ھیک ہے سوال پہلے پورا پڑنا پڑے گا پھر link ہوگا کیونکہ یہ تھوڑی ہے چھوٹا ہے لیکن interlink . ہی point number four دیکھیں میتے سب ھیک ہے the normal loss is estimated to be four percent of the input quantity ھیک ہے یہ مطلب جو بھی material لگا ہے اس کو loss کتنا ہونہا ہمارے پاس four percent loss منہ مرین determine the time of the instruction which is carried out when the unit is 60% complete یعنی جب ہم یہ 60% complete ہو چکا ہوتا ہے تو اس تم ہمیں ID ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کتنا کو loss ہے ہمارے پاس کچھ loss آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے material is added to the process at the beginning اچھا material اس کا مطلب material تو start پہ سال لگ گیا تو material پہ تو direct ہم نکال لیں گے material is added to the process at the beginning while the labor and overheads are evenly distributed over the process labor overheads 60% کے effect آئے گا material پہ 60% کے effect نہیں آئے گا اس نے بتا دیا material جب کو start پہ لگاتے ہیں آگے TL has a policy 20% کا profit ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ بیسکلی سوال ہے اچھا ہم بیسکلی ہم کیوں کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے یونس بنانے ہیں 150,000 kgs بنانے ہیں بیسکلی ہم نے 150,000 چلے میں تھوڑا ایک پوائنٹ کلیر کر دیتا ہوں آپ کو چلے یوں کر لیتے ہیں ایک پوائنٹ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ کتنے یونس آپ نے بنانے گا order کتنے یونس آپ نے بنانے گا order کتنے یونس آپ نے بنانے گا یہ بتایا مجھے پڑے کتنے یونس آپ کو بنانے گا کتنے کیجی لگتے ہیں 0.5 کریں مٹیپلا جا رہا 51,50 75,000 kgs اس کا مطلب 75,000 kgs نہیں لگیں گے مطلب 4% ہمارے پاس کے لاؤس بھی ہو رہا ہے لاؤس ہو رہا ہے تو پھر یہ 96% ریکارمنٹ کو پورا کرے گا 4% 100% کیا کروں 0.96 سے بھی آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 0.96 پھر بھی آئے گا کیا آئے گا مٹیپلا کریں بیٹا یہ 75,000 ڈیوائیڈ بھائیڈ بھائیڈ 96 کریں مٹیپلا ہندرڈ کریں کیونکہ 4% loss بھی تو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہمیں material زیادہ پرچیز کرنا ہے loss بھی اور اس کو بھی cover کریں 7,8,1,2,5 kg یونک کہہ لے کہ ہمیں جو material چاہیے اتنے kgs کر جائے آپ نے جو بھی working کرنی ہے جو بھی planning کرنی ہے وہ اتنے kgs کی کرنی ہے 7,8,1,2,5 اب ان kgs کی یہاں پہ planning کر رہے ہیں کبھی یہاں تک بات سمجھ آتی ہم نے کیا کیا یعنی باپر سوال پر مشک دیکھیں ایک دھو پھر میں نے کہا کیا میں نے کہا یا آپ کو order کتنے ہیں ہم نے order کتنے ہیں 150,000 ایک ان کو بنانے کے لئے 0.5 kgs یہ تو multiply کر لیا ہمارے پر سارے 75,000 اس نے بتایا اس کو 4% loss بھی تو ہونے till start پہ تو میں اس لئے 96 سے divide کر ہم نے multiply کر اس کو میں gross off کر لیا gross up kgs آگے اب ان kgs کی میں کیا کروں گا یہاں پہ planning کر لوں گا بات سمجھائیے کیوں بھی اب relevant cost نکالے ذرا ایک تو جب ہم اس کو بناتے بیگ start کرتے بیگ start پہ کتنی cost pay کرتے ہم 80,000 80,000 relevant ہے ہی اور یہ کہ ہمارے پاس کیا بات کی جاری آگے چیئے مچل C could be sold in the market مکتے میں کس ریٹ بس کو سل کر سکتے ہم at the rate of 225 per kg T L has a capacity to produce 100 kg 's ہی یوں کہ لیا بیسیل ہا 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 سن بیٹے چھیکو کی بات چلی آگے بیٹے چلی جائے جل گے یہ سبان بیٹے ساتھ ساتھ لکھی کروا رہا ہوتا ہے پہلے پڑھتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں پھر ہی لکھتا ہوں ہم پہلے سمجھیں گے پھر ہی میں اس کو لکھوں گا پہلے اب سمجھیں اس کو کرنا گیا this material is produced in the batches کتنے batches میں produced ہو رہی ہے 25000 kg ایک بچ ہمار پاس produced ہوتا ہے material c could be sold in the market at a price of 225 per kg tl has the capacity to produce 100000 kg of the material c however the current demand for the material c in the market is 75000 اس کا مطلب case line مجھے مطلب سمجھاتے پہلے ہاں جی مارکٹر میں کتنی ڈیوانڈ ہے مارکٹر میں ڈیوانڈ بتا دیں جندی جندی بتائیں مارکٹر میں ڈیوانڈ کتنی بیٹا مارکٹر میں مارکٹر میں ڈیوانڈ مارکٹر میں سیل کرتا ہوں کتنی پیسے ملتے ہیں 225 روپے اور ہماری اپنی کسی 200 روپے تو 225 میرے لی بہتر ہے میں اس کو سیل کروں گا مارکٹر میں مارکٹر میں سیل کروں گا لیکن میں کتنی بنا سکتا ہوں اس کو ایک لاکھ کی میری کپیسٹی ہے اور میں مارکٹر میں ڈیوانڈ 75 کی تو دیکھیں اس کو مٹا یعنی ایک لاکھ کی میری کپیسٹی ہے فیلحال کرنٹ اور 75 میں مارکٹر میں پہلے بیچوں گی مارکٹر سے زیادہ پیسے مل رہے ہوں گے تو مارکٹر میں 75 میں مارکٹر میں بیچوں گا مارکٹر میں 75 بیچوں گا میں تو رمیننگ میرے پاس کتنی رائے جائیں گے یونٹس پہلے میرے پاس اس کا مطلب ہے رمیننگ کتنی آنگی میرے پاس 25000 25000 جو یونٹس ہیں یہ میرے پاس کپیسٹی میں پڑے ہوں گے تو 25000 کو میں کرنٹ بھی کریٹ کر دوں یونٹ 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 ہوں گے اس کو مارکٹر مارکٹر 25000 کی کرنٹ ویریبیل کاؤس کتنی سوال پہ کرنٹ ویریبیل کاؤس کتنی اس کو کرنٹ ویریبیل کاؤس میرے پاس یہاں روپیس 200 لیکن باقی جو میں بناوں گا باقی کتنی میرے پاس بنتے 7 سمتنگ مرانا تھا تو میں 7 8 کیا تھا 1 2 5 1 2 5 میں 25 میں اپنی کپیس دے دوں نا اس کو یہ آگیا باقی ایکس میں کیا کرنے اگر اگر kg میں استعمال کرتا ہوں تو میں اس کا مطبع بھی مارکٹ میں لوگوں کو نہیں بیچوں گا لوگوں کو نہیں بیچوں گا بیچوں گا وہاں کسے فائدہ دینے وہ sacrifice ہو جائے گا opportunity cost will be the relevant cost پھر میں یہاں بھی اس کو کیا کروں گا 225 جو مارکٹ میں بیچا تو وہ نہیں بیچا تو that is the relevant cost اور ہمارے پاس جو setup cost 80,000 کی وہ شروع میں آنی 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 تو جو میں اس project لیس کو بنواؤں گا تو اس جاتو لگنے لگ ہے like this یہ 25,000 میں بناؤں گا اس پر setup cost لگاؤں گا یہ ہمارے پر relevant cost آگئی ہے اب جو بات نہیں سمجھائی وہ مجھے بتا دیں یعنی اس کو یوں لکھنے سمجھنے لئے آپ سانی سمجھ آئی سب سے پہلے میرے پاس کپیسی کتنی ہے ایک لاکھ کی کی یہ بات سمجھ آتی ایک لاکھ کی پائنٹ نمبر ون کو ایک دفعہ پھر دوبار دیکھیں پھلے آپ لوگ دیکھیں نمبر ون پھلے آپ دیکھیں پھر میں دیکھیں 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 اب میں آتا ہوں پاپس پوائنٹ بذارا دیکھیں سب کیا کردے اسی ہی کہا ہوا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ تیل has a capacity to produce ایک لاکھ کیجیز اور مٹیل سی ہمارے پاس مٹیل سی کی capacity کیسے ایک لاکھ کی اگر پچیس پچیس ہزار کر کے ہم بناتے ہیں تو ہم ہم پچیس ہزار پہ سیٹ اپ پاس لگا تھے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اگر ہم ایک لاکھ کی ہماری total capacity ہے لیکن مارکر میں demand کتنی ہے ہماری 75 کی ہم 75 kg مارکر میں بیش سکتے ہیں at the rupees 225 225 روپے کے rates سے ہم 75,000 kg مارکر میں بیش سکتے ہیں اچھا مارکر میں بیش سکتے ہیں تو اس کا مطب میں اگر اس project پہ یہ مٹیل سستعمال کروں گا تو پھر میں مارکر میں نہیں بیش پاؤں گا جب میں مارکر میں نہیں بیش پاؤں گا تو مجھے مارکر سے فائدہ ہو رہا تو that is a relevant cost opportunity cost is a relevant cost لیکن ایک لاکھ میں سے 25,000 کی capacity available ہے مارکر میں 75 کو بیش دوں تو 25 کو تو میرے extra capacity available ہے تو 25 کا تو میں اپنے extra capacity سے بنا لوں گا اور اس کے setup cost میں 25,000 کی pay کر دوں گا تو پہلے تو میں نے 25 کی extra capacity تو اس کی میں نے بات کی کہ میں نے کہا اس کا میں نے setup cost setup لگایا machine لگائی 80,000 کی setup cost pay کر لی اور 25,000 kg multiple 200 کے rates سے میں نے اس کو بنا لیا اب میں نے کہا میری خالی 25,000 تو نہیں بنا نہیں میں تو زیادہ بنا نہیں اس لئے میں نے کہا 75 78125 کو بناس کے 25 باقی جتنے بھی extra ہوں گے وہ کیا کروں گا پھر اب میں مارکر میں order نہیں دے سکوں گا تو وہاں سٹھا گی یہاں لگا دوں گا تو مارکر بلا پھر rate that is a relevant cost وہ 225 کی ہمیں پھول کر multiply کروں گا then that is my relevant cost اب بات سمجھ آئیی بیٹھا کیوں جی multiply کریں کی جی قدر ہے کیا آتا ہے 25,000 کو 200 multiply کریں یہ آگیا اس کو بھی آگے multiply کروں گے 7 and 8 1,2,5 minus 25 multiply 225 اس کو بھی کر لیں multiply and is it done سبان بیٹھا سمجھ آئی بات کیسے relevant cost materially material کی ایک ہمارے پاس یہ 5 million اور ایک ہمارے پاس یہ minus multiply کر کے 225 تو material کی ہمارے پاس یہ relevant cost چلو آگے پاس point clear is it done آگے چلیں آگے چلیں جلدیم تا میٹھا چلیں آگے چل دیں میٹھا اب دیکھیں درہ اگلا point پڑھی ید رہا وائن پہلے پڑھلے دیکھیں every hundred units of the product beta requires 150 labor hours اس کا مطلب کیا ہے ایک root کو بنانے کے کسی labor hours چاہیے تھوڑی speed لیں گے 1.5 ٹھیک ہی بڑھک بٹا یعنی 800 hours چاہیے 100 unit کے لئے 1.5 hours workers are paid at the rate of the 9000 per month ھانجی ان کو مہنے کا کسی ملتا ہے 9000 ملتا ہے idle labor time hours are paid at the 60% of the normal rate and TL currently has 20,000 idle labor hours اس ہم بتا 60% ہزار کس چیز کمیلتے ان کو 200 گھنٹے کام کرنے کنکو میں سے ملتا ہے ٹھیک ہوگی آدھ یہاں تک کسی پیر دوار باپیس آدھ پیر دوار ملتا ہے 4% of the input quantity and is determined at the time of instruction which is carried out when that unit is 60% complete material is added to the process at the beginning while labor and overhead are being distributed over the process to is ka maddar jo 60% ہم paas kaam ho जड़ा गंटे लगाए होँगे क्यों भी labor ने जड़ा गंटे लगाए होँगे ना कुछ चीज़े खराब भी बनी होँगे होँगे हमारे पास 4% जज़ाया होँगा क्यों चले इसको मैं solve करता हो पहले मुझे यह बता है कि label के total गंटे कितने लगे होँगे हमारा order कितने units का है जल्दी बताए हमारा order कितने गंटे का आज 150,000 units order और 8 unit को बनाने के 1.5 hours चाहिए यह क्या ख्यादा आप आप क्या ख्यादा करें multiply 157 को multiply करें 1.5 से क्या आता है 225 hours यह बार समझाती 225 समझाती बड़े सबको अब बज़े चीज़ बता है कि हमे 225 हमारी तो एक्सरा गंडे लगेंगी कितने एक्सरा लगेंगी 4% हमने कहा लॉज हो रहा है इसको divide 0.96 से और multiply by 100 करें क्यों यह बार समझाती बल्कि ऐसा करते है हम चले ऐसी करे 0.96 नह या एक ही काम करेंगे न 96 से divide करें उससे कर ले अब किस तरह करें क्या आप सुभान बिटा यह बात समझा जी 4% को जो लॉस की बात करने जा रहा हूं चले अब कितने जादा है या सब माइनस कीजे 234 375 माइनस 225 करें जादा कितने हैं है इस 9 375 आवर अवर 9 375 आवर अवर सब्सक्राइब इस ने सवाल करें क्या बता उसके तरह हर कि हमरे पास 60% अभी तक काम हुआ था तो हम हाव हम پرسنٹ کام نہیں ہوا تھا یعنی پورا کام نہیں ہوا تو سارے سارے گھنڈ رہی لگے تھے سکسے پرسنٹ گھنڈ لگے تھے سکسی پرسنٹ ملہ دہا ہمارے پاس کہنا ہے وہ ہم گھنڈے بھی لگایا تھا جو ایکسٹر گھنڈے میں بنائے ہیں اس کا سکسی پرسنٹ لگے تھے سارے نہیں لگے تھے اس کا لئے سکسی پرسنٹ کیا آتا ہے ان کا سکسی پرسنٹ نہیں بڑھا ہے 5-6-2-5 5625 ہمارے پاس آنے ٹھیک ہوگی پاس 56625 یہ آگے بیٹا ہمارے پاس اور میں کہہ سکتا ہوں total گھنٹے کتنے لگے ہوں گے total hours total hours will be ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس 225,000 hours normally جو لگنے سے plus extra 5,625 اس کو add کر لیں بیٹا یہ ہمارے پاس گھنٹے لگائے جا رہے ہیں اس کو پر سامنے لگا پھر رکھیں اس کو سمجھے در پر اچھی طرح سے پھر میں آگے چلوں گا دیکھیں زیادہ normally گھنٹے کتنے لگنے تھے 1,4,000 units ہیں اس کو multiply 1.5 کیا تو کتنے گھنٹے لگنے تھے 225 سے normally لگنے تھے 4% loss ہے تو میں نے اس کو 96 سے divide کر کے 100 سے multiply گھنٹے زیادہ لگ رہے ہیں difference لیا تو زیادہ والے نکال زیادہ والے سارے نہیں لگ رہے ہیں اس سے بتایا 60% جب کام ابھی ہوا تھا تو پکڑا گیا ہمیں پاس چل گیا کہ دکھان ہو رہا ہم نے 60% پھر ایک چاپر لگائیں 100% نہیں لگائیں اس کا 60% لے لیے تو normal 2,25,000 مینے سے میں نے 60% ایڈ کیا تو میرے پاس کتنے گھنٹے آ رہے ہیں 2,30,6,25 2,30,6,25 یہاں تک points اپک لے رہا یہ point pick ہو گیا سب نے کر لی یہ point pick کہ سب نے چковہ Haha مین ہم اہ ہم ہ ہ ہاں جی بیٹا ہاں جی اب یہ پوائنٹ سب کو سمجھ آیا کہ نہیں ہے یہ پہلے بجی بتا دیں اچھا ایسے کریں ایک دفعہ پھر سٹیٹمنٹ دوبارہ سے بڑھیں سٹیٹمنٹ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے بڑھیں سبان پرے پڑھیں اس کو اچھا پڑھو ایک دفعہ پوائنٹ دوبارہ پڑھیں در اس کو نمبر ٹو پوائنٹ ایک دفعہ پڑھیں اس سے ایک اور بار بتائیے کہ ٹوٹل گھنٹوں میں کتنا ہی ہمارے پاس آجے آجے پڑھیں کہ ٹکڑھوں نے یہاں نہیں ہے کسکتنے پاس آجے ٹائم ہے جلدی بتائیں بیٹا ہے نمبر ٹو پوائنٹ اس نے بھی آجے ہاں ہائے کہ ایسے ہو ٹائم اور ٹائم 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 آئیل ٹائم آبود ہیں اور سٹینڈ آبود کا ریڈ کیا ہے 200 آبود ہمارے پر سینڈ آبود اس کو ہم نو آزار پی کریں اب دیکھتے ہیں اس کو اب بائیں اس کے پر سبان بیٹا بعد میں نوڈ کر رہے ہیں پہلے سمجھو بات کو میں اس کو آگے سال کرنے لگا ہوں دیکھیں دینا اس کو آگے سال کر stains نو ہزار ہم اس کو پی کر رہے ہیں ک umm کم کتنے گھنڈو کا ہم انکو نو ہزار پی کر رہے ہیں اور کتنے گھنڈے بھلک کام کرتے ہیں ہیک منت میں ڈب universo کتنے گھنڈوں کا دو سو گھنڈے کر رہے ہیں اور نوہ نوہ ہزار تو دو سو سو دیوائیڈ کرنے کے آئے گا ایسا ہی ہے نائن تھالن کو دیوائیڈ کرنے کے دیوارنٹ سے کیا آتا ہے 45 آتا ہے کیوں بیٹا ایسا ہی ہے بتائیں مجھے دن نائن تھالن ڈیوائیڈ بائیڈ 200 is equal to 45 آگے ڈال اب ہمارے پاس ٹوٹل گھنٹے کتنے ہیں 230625 اس نے سوال میں بتائیا کہ ہمارے پاس کرنٹی آئیڈ ٹائم کتنے ہیں اس ٹوٹل گھنٹوں میں سے 20,000 آپ کا ہے آئیڈ ٹائم 20,000 آئیڈ ٹائم میں 20,000 پر ایک کر رہت ہوں 20,000 جو آئیڈ ٹائم ہے اس پر جو 45 کا ریٹ ملتا ہے وہ خالی 60% ملتا ہے پورا ریٹ نہیں ملتا ہمارے ٹوٹل گھنٹے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل گھنٹے کتنے ہیں 230625 ہے اس میں سے 20,000 میں نے منس کر لیا ہے ٹھیک ہے 20,000 گھنٹے پانے ساتھ باقی جو گھنٹے آگئے ہیں اس پر فورا 40% آپ کو ریٹ ملے گا and that is your relevant cost یہ آپ کا انسر آگیا یہ آپ کا انسر آگیا بات سمجھائی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھنے ہیں یہ کیا ہے یہ آئیڈ ٹائم آئیڈل اور یہ باقی کے گھنٹے جو ہیں اس پر نورمہ فل ریٹ ملتا ہے آئیڈ ٹائم پر اس نے بتا دیئے ہوئے کہ 60% ملنا ہے آپ کو ریٹ ہنجی بیٹا یہ باس ہوں جا گی is it done دیکھنے بیٹا چلوں آگے میں ہاں جو سبان کو سبان بتاؤ کیا کہ چیز نوڑ کرنے ہیں یہاں سے سبان نے کچھ نوڑ کرنا ہے یا سکرین شوٹ ایلیا کرویا چلوں آگے پڑھیں ہیں آگے یہ پانٹ کے لئے ہو گیا ہے لے بل کی گھنٹے نکالے ہم نے گھنٹے نکال کے ہم نے کہا یا ٹوٹل یہ ہیں سبانس کے سکسٹی پچھنے آوز نکالے پلائی کروال دی ریٹ ہم نے پلائی کروال دیکھنے سوال میں کیا کہا ہوگا کہتا ہے کہ اب گھنٹے دیکھیں گا ان کو پی کرنا ہے اور بتایا بھی اس نے کہ بیس ہزار گھنٹے وارے ڈائم ہے ڈان بات سمجھ آگی بیٹا ہاں بیٹا ہے دیکھیں سوال میں کیا کہا رہے بیٹا ہم ریٹ کتنا پی کریں گے اس کو یہ بتائیں ہم ان کو سکسی پسند پی کریں گے 45 کا سکسی پسند پی کریں گے یا 40 پسند پی کریں گے اس نے لکھا رہا ہے سوال میں تو میں سکسی پسند لے رہا ہوں وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو جو پی کر رہے ہیں وہ کتنا پی کر رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ آئیل تائم آورز are paid 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 at 60% of the normal rate تو normal rate لیا اس کو 60% لے لیا ہے is it done سب کو بات سمجھ آگی بیٹا چلیں آگے 20% لے لیا بار آور ہوں گے 20% لے لیا بیٹا کی رہے ہیں 25% لے لیا بیٹا کی رہے ہیں 25% لے لیا بیٹا کی رہے ہیں variable ہمارے پہلی لیا بیٹا کی رہے ہیں کتنا ہے variable کا rate کیا ہے ہمارے پاس 25% لے لیا بیٹا کی رہے ہیں 25% لے لیا بیٹا کی رہے ہیں 25% لے لیا بیٹا کی رہے ہیں آورز تو total آورز ہم نے نکال لی ہوا تھا کتنا آورز ہے total ہمارے پاس یہ total 230625 تھا ٹھیک ہے 230625 یعنی میں سیمپل یہاں بلوں گا ویرے پر ایڈر نا 2, 3, 0, 6, 2, 5 یہ ٹوٹل گنٹے ہم نے نکالے ہوئے ہیں ریٹ ہم نے اس نے دے دیا ہمیں کتنا ریٹ دیئے پچیس کا ریٹ دے دیا تو پچیس کا جو ریٹ اس کو آپ پچیس سے مٹیپلائی کرنے ہیں and that is your answer ویرے پل کا تو یہ آنسر آگیا ہے فکس کی گیم گرہ لمبی ہے تو ویرے پل کا ہمارے پاس آنسر آگیا ہے کہ ویرے پل کتنا ہیں پچیس کا ریٹ پر آور ہے ٹوٹل گنٹے لیے مٹیپلائی یہ آنسر آگیا ہے ڈال اچھا جی اب دیکھیں در آگیا اب فکس کی گیم کیا کہہ رہا فکس کی گیم کو تھوڑا سا پڑھنے رہا پہلے آگیا تھوڑا سا پڑھنے بیٹے اس کو درگ اور سے پڑھنے رہا سوڑے fix over rates are estimated at the 22 million کتنے ہیں جانب یہ 22 million کے ہیں it is estimated that the special order would occupy 30% of the total capacity ہمیں کتنی کے پیسی چاہیے fix over rates کی 30% کے پیسی چاہیے یہ بات سمجھاتی ہے it is estimated that special order would occupy 30% of the total capacity ہم اس ٹائم پہ کس کپیسی پہ کام کر رہے ہیں آخری لائم لکھا ہے the utilize capacity at the current level of the production is 80% ہم اس ٹائم پہ 80% کپیسی پہ کام کر رہے ہیں کس کپیسی پہ کام کر رہے ہیں 80% پہ اس order کے لئے کتنی چاہیے 30% اس کا مددہ پہ 100% میں سے 80 ہم کام کر رہے ہیں 20% تو spare capacity available 20% جو spare capacity available وہ تو fixed ہے وہ تو irrelevant ہے but 10% کپیسی ہمیں extra hire کرنی پڑے گی 10% آپ extra hire کریں گے اس کی آپ نے cost کرنی گی اچھا آگے چلتا ہوں مجھے the production capacity of the beta can be increased up to 50% by increasing additional overheads اگر ہم additional overhead لگاتے ہیں تو 50% اور بڑھ جائے گی ٹھیک ہے the fixed overheads are applicable to the enhanced capacity would be 1.5 times the current rate اگر آپ اس کو extra hire کرتے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ گناہ زیادہ pay کرنا پڑے گا بات سمیمی آئی 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 یوں سمجھے لیں آپ دیکھتے آئی ابھی ہم کس کے پیس پر کام کریں to over اگر میں extra capacity hire کرتا ہوں تو اس کو 1.5 سے multipli کر گئے یعنی x over is کتن ہیں ہم پاس 12 million مٹیپلائی 1.5 اب اس کو مٹیپلائی کر لیں آپ 10% کے ساتھ یہ آپ کا انسوا ہے that is your answer that is our answer وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے 100% total capacity ہوتی اسی پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں تو میرے پر ایک ساتھ capacity کتنی بڑی بھی 20% بڑی بھی اس order ہی کتنی چاہیے 30% چاہیے تو 20% تو مجھے وہاں سے مل جائے گی extra مجھے خالی 10% ہی higher کرنے گی تو extra کی جو total cost ہے وہ 22 million کا 1.5 times ہے total یہ ہے اس کا مجھے 10% خالی پی کرنا ہے 10% is the extra cost تو 10% is the extra cost then 10% is the relevant cost کیونکہ یہ بات سمجھے ابھی اب آز آئی بیٹا میری 3.3 آئے گا ہے 3.3 آئے گا ہے 3300000 آئے گا سوال کو پھر ایک دفعہ پہ پھر پڑھنے درہی یہاں سے نمبر 3.1 دفعہ پھر پڑھ لیں اور آن سچی طرح سے نمبر 3.1 پھر پڑھ لیں چیہاں کا سوالا ہے 4.1 پھر پڑھ لیں موسیقی 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 اب ہم کیا کریں گے ساری کاؤس نکال لی ہم نے ایفکس کاؤس نکلائی ورمیل کاؤس نکلائی مٹیل کی لیبر کی اب ساری کاؤس نکال لی کیا کرلیں گے ساری کاؤس ایڈ کریں گے اس میں کیا کریں گے 20% کیا کریں گے تو ہمارے پر سائلنگ پرس بن جائے گی تو ہمارے پر سانتر آجے گا پورا سوال میں نے سوال کروا دیا 9 نہیں تھا لیکن کروا دیا اب یہ سوال 12.9 یہ کر لیں گے چھوٹا ہے دس نمبر گئی چھوٹا سوال ہوگا دو چا چیزیں ہوں گی ٹھوٹا ہے موسیقی ہاں جی یہاں تک کوئی ایشو بھائی کوئی سوال کونسیپٹ آپ نے پوچھ رہا ہوں یار اب پوچھیں یار حسن بیٹا پوچھو کیا پوچھ رہا آپ نے موسیقی ایسا نیچے نیچے نیا پلاچ پلا آج ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے اگر ڈسکنیکٹ ہو جی تو سمجھے ہی گا کہ کلاس ہتم ہوگی کوئی دائیں پائیں کہ ان فارمل بات ڈسکس کرنی ہوگا آپ نے کوئی چیز یہ سب جہاں ختم ہو گیا اب ہم سی بی پی سٹار کریں گے ہمارے کو دین سب ٹاپک رہ گئے ہیں دینچاری لیکن ہم نے اچھی طرح سن کو کر رہا ہے کوئی اور سوال کو یہ آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز پوچھنے والی نہیں گرین گی کون کون بھیے گا موسیقی 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 سسٹینیبیلٹی ریپورٹنگ ہے فنانشل انسٹومنٹ دو چھوڑ دو ٹوپک ہے وہ تو میں آپ کو ایک دن میں بڑھا دوں گا سسٹینیبیلٹی ریپورٹنگ اور فنانشل انسٹومنٹ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ٹوپک ہیں لیکن ہمارے پاس جو توisiaßی خوش، مظلومنٹцу Whileworks دو چھوڑ دیگیلٹی ریپورٹنگ یار پوری زندگی میڈیسن ہی ہے یار کین مانو گریان ٹی نہیں پییں گے تو ویسے باڈی خراب ہوگی تو ویسے میڈیسن سانی ہو رہیں گے ٹھیک ہے جنا پھر یہاں تھا کوئی ایشو کوئی کوئی ایشو نہیں ہے یہ ٹویل پنٹ نائن آپ کر لیں گے نا یار ٹویل پنٹ نائن اس میں بھی میں نے ایک سوال آپ کو وہاں سے بھی کروایا تھا بتایا تھا آپ سے وہ سوال بھی کرنے کی بات حمد کر کے آپ نے وہ بھی کر لینا جو میں نے آپ کو وہاں سے کروا ہے وہید والا وہید کے بعد ایک اور سوال تھا لمبا سا سوال ہے لیکن اپنی حمد کرنے ہی اس میں کر لینا آپ نے کیا 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 وہاں سے کر لیں گے یہ در سین چل ہوئی جائے گا ہمارے پاس ٹلے پر سے مریکٹس ڈیٹ کو ختم ہو جانا جی what do you think ٹلے پر سے مریکٹس ٹلے پیس ٹلے پیکٹس سلیبرز کس ڈیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے بھئی بتا نہیں رہے بھئی یعنی ختم کب ہونا چاہیے what should be ختم تو ہم کری لیں گے میں ویسے بات کروں آپ سے کہ آپ جو پلاننگ کرتے ہیں جو سٹیڈی کرتے ہیں کہ یار اس ریٹ کو ختم ہوگا پھر میں پڑھنا چلی کر دوں گا اگزام کی ریٹ کیا آپ کی اگزام کی ریٹ ہوگی چار پانچ ہوگی پانچ چھے لائٹ کیا لے ہوگی اگزام اگزام کی ریٹ یہا ہوگی اب اگزام کی ریٹ تو یاد ہونے چاہیے پانچ چھے اس طرح کی لگوک ہوگی نا سات اور آٹھ کرنے یہی کی ریٹ ہوگی تو اٹلیس ایک مہینہ پہلے تو آپ ضرور ٹوٹلی فری ہونا سکس سپمبر سے پہ پر سٹارڈ ہو رہے تو اٹلیس سکس جلائی تو منیمم ہے نا سکس جلائی تلے کے یہ ہونا چاہیے کہ فرس جلائی جلائی کا پورا مہینہ آپ کا کس میں گزرنا چاہیے جس پڑھنے میں آپ کو لیکسی لکچنہ لے رہے ہوں جس آپ اپنا تیاری کر دیں میرا جو یہی پلان ہوا کرتا ہے تیز ان پورے کمپلیٹ تھڑی دیز آپ اس میں فوب اس میں سٹڈی کریں یعنی تیز دن بیفور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ تھرٹی دیز بیفور یعنی فرس جلائی تک ایسا نہ ہو کوئی ٹاپک ابھی آپ نے پڑھنا ہے